موسیقی اسلام علیکم دیئر فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں پلٹیکل سائنس پیپر نمبر ون لیکچر نمبر سیون پارٹ نمبر ون کو جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے تھومس ہوبس کو اچھا جی جو تھومس ہوبس ہیں ان کا جنم ففٹین ایٹی ایٹ میں ہوا اور ان کی جو ڈیمائس ہے وہ سکسٹین سیمٹین نائن میں ہوئی تو ہیومنز جو ہیں ان میں ہمیشہ جو ہے وہ ریسٹلیس ڈیزائر آف پاور جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے تو یہ بھائی صاحب بھی جو ہیں وہ پاور پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بھی جو تھیوری ہے وہ بہت زیادہ مزے کی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم تو ایک تو جو ہے یہ کوٹ ہے آپ دو چار اور کوٹ ان کی جو ہیں وہ جب نوٹس بنا رہے ہوں گے تو اپنے پاس لکھ لی جیگا تو جو آپ کو اچھا لگی جو آپ کو زیادہ پسندیدہ ہو یا جو آپ کی زیادہ ذہن میں ہو اور جو کنٹیکس کے ساتھ زیادہ ملتا جلتا ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنے پیپر میں یا نوٹس میں جو ہیں وہ اس کو لازمی انکلوڈ کریں اچھا جی ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یورپ فروم رینیسانس ٹو انلائٹنمنٹ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ یورپ نے جو ہے وہ کس طرح ٹرانسفورمیشن لی فروم میڈل ایجیز فروم دارک ایجیز ٹو میڈل ایجیز ٹو رینیسانس تو اب ہم ڈسکس کریں گے فروم رینیسانس ٹو انلائٹنمنٹ فروم میڈیول ایجیز ٹو رینیسانس دا کیتھولک چرچ ہولڈ دا اتھورٹی اچھا جی جب رینیسانس آیا جو ری برس تھا یورپ کا تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ جو ایک دم سے جو ہے ٹرانسفورم ہو گئی سوسائٹی جو چرچ ہے وہ بلکل abolish ہو گیا چرچ پہ جو ہے وہ question ہونا شروع ہوئے اور باقی جو ہے جو یورپ کی سوسائٹی ہے وہ ٹرانسفورم ہونا شروع ہوئی لیکن جو چرچ کی ایجیز ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈکلائن کی اور وہ آپ کو بتا ہے کہ وہ تو ابھی آکے کچھ دو تین صدیوں پہلے جو ہیں وہ چرچ کی جو authority ہے وہ صحیح طریقے سے ڈکلائن ہوئی ہے from medieval ages to renaissance catholic church hold the authorities to middle ages to renaissance تک جو catholic church تھا اس کی جو ہے وہ authority جو ہے وہ intact تھی catholic church force its interpretation of christianity and state تو جو catholic church ہے وہ کیا کرتا تھا وہ ہر قسم کی جو interpretation ہے وہ religion سے نکال کے لاتا تھا اور اس نے christianity کی بھی اپنی ہی کوئی interpretation جو ہے وہ نکالے ہوئی تھی آج کل ہم جساں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو blasphemy ہیں اس کو بہت زیادہ interpretation میں لے کے آتے ہیں اسلام کی interpretation میں سے بس مار دو یہ کر دو وہ کر دو بٹ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حجوم بننے اور کسی پہ چڑھ دوڑنا ہے اس کا ایک process ہے اس کا ایک مطلب rules ہیں اگر کسی نے کوئی blasphemy کی ہے تو آپ اس کو court میں پیش کریں اور جو court ہے وہ decide کرے گی بٹ کیا ہے یہاں پہ جو religious scholars ہیں وہ اپنی ہی interpretation جو ہے وہ دیتے ہیں جو اسلام کی interpretation ہے وہ نہیں دیتے اسی طرح اس time پہ جو catholic church اب وہ اپنی interpretation دے رہا تھا christianity کی اور state کی but after the renaissance due to the advocacy of reason and secularism and humanism it started losing his authority but renaissance کے بعد کیا ہوا آہستہ آہستہ لوگوں میں جو ہے وہ reasoning آئی لوگوں نے جو ہے وہ secularism کو adopt کرنا شروع کیا humanism کی بات ہوئی individualism کی بات ہوئی تو آہستہ آہستہ جو catholic church کی authority ہے وہ decline کرنا شروع ہوئی اچھا جی تو hierarchy of power کیا رہی ہے during romans romans period کے بیچ میں تو empires ہوتے تھے اور empires کو کون rule کرتے تھے empires rule کرتے تھے اسی طرح جو empires ہوتے تھے اس کے انڈر بہت زیادہ kingdomز ہوتے تھے اور وہ جو kingdomز ہیں ان کو کون rule کرتا تھا ان کو kings rule کرتے تھے یا جو monark ہوتے تھے وہ rule کرتے تھے اسی طرح جو kingdomز ہوتی تھیں اس میں بہت زیادہ feudal states ہوتی تھی اور جو feudal states ہیں ان کو جو feudal lord ہیں جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ جو ہیں ان feudal states کو جو ہے وہ control کرتے تھے اب یہ جو hierarchy ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں کس طرح کی تھی بس اسی کو جو ہے وہ challenge کیا گیا بائی دی protestants جن کو ہم ابھی آگے جو ہے وہ discuss کریں گے اچھا جی reformationist movement in europe کو discuss کرتے ہیں a strong voice raised against church authority protestant جو تو جو protestant تھے انہوں نے بہت زیادہ question کرنا شروع کیا بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اتجاج کرنا شروع کیا against the church authority they were christians but opposed catholics interpretation and favored secularism تو جو protestant تھے وہ بھی جو ہیں وہ christians ہی تھے but وہ کیا تھے وہ جو catholic جو interpretation کرتے تھے christianity کی اس کے خلاف تھے اور وہ favored کرتے تھے secularism کو secularism کا مطلب کیا ہے کہ religion اور politics جو ہے وہ الادہ الادہ چیزیں ہیں religion جو ہے وہ انسان کا private matter ہے اور جو politics ہے وہ تو آپ کو بتا ہے وہ تو public matter ہے separate religion from politics تو یہ جو protestant تھے ان کا کام کیا تھا یا وہ کس چیز کو advocate کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ religion کو ہم نے politics سے جو ہے وہ ازاد کرنا ہے تو یہ جو reformationist movement تھی وہ مارٹن لوتھر کینگ نے جو ہے وہ start کہ many European kingdoms embraced his idea تو بہت سارے جو یورپین kingdom سے انہوں نے جو ہے مارٹن لوتھر کینگ کے جو ideas ہیں ان کو embrace کیا کہ جو religion ہے وہ الادہ ہونا چاہیے politics سے تو کیا ہوا ہمیں جو ہے اس طرح لگا کہ ایک یورپین مطلب کے رومن empire ہے جو یورپ ہے اس میں different جو ہیں وہ kingdom ہیں اور کچھ kingdom جو ہیں وہ catholic بن گئی means کہ وہ catholic ہی رہی اور کچھ kingdom جو ہیں وہ انہوں نے مارٹن لوتھر کینگ کے جو ideas ہیں ان کو adopt کرنا شروع کیا اور وہ لوگ جو ہیں پھر بٹ گئے کچھ catholic ہو گئے اور کچھ جو ہیں وہ protestant بن گئے middle class came forward تو اسی دوران جو ہے جو middle class ہے اس کا rise ہوا meanwhile as a challenge to kingdom that wanted more power in parliament تو جو middle class ہے اس کا rise ہوا تو انہوں نے کہا کیا کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ تو انہوں نے جو kingdom ہیں ان کو challenge کرنا شروع کیا کہ اب جو ہے وہ middle class کی representation جو ہے وہ parliament میں زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اس time پہ ایسا تو کچھ تھا نہیں kingdom ہوتے تھے اور kingdom کو آپ کو پتہ ہے king rule کرتے تھے بٹ چونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ advance ہو رہے تھے وہ secular ہو رہے تھے new technologies آ رہی تھی advancement جو ہیں وہ ہو رہی تھی تو جو middle class ہے وہ rise کر رہی تھی تو پھر جو middle class ہے انہوں نے جو kingdom کی authorities ہیں ان کو challenge کرنا شروع کیا کہ اب ہمیں جو representation ہے وہ چاہیے parliament میں in this process Europe experienced a new era in 17th century تو اسی process میں جو Europe ہے اس نے ایک new era جو ہے اس کو جو ہے experience کیا observe کیا middle class wanted to bypass kingdoms and wanted democracy تو جو middle class تھی وہ کیا چاہتی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ جو kingdom ہیں وہ abolition اور democracy آئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی rule کر سکیں اپنے لیے جو ہیں وہ اچھے laws بنا سکیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک debate نظر آئے گی یہ actual house of laws versus house of commons تو یہ ابھی بھی جو ہے بریٹن کی جو parliament ہے وہ انہی دونوں houses پہ جو ہے وہ comprise ہے house of laws میں وہ لوگ رہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ kingdoms کو represent کرتے ہیں اور house of commons جو ہیں وہ ہے جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ vote لے کے آتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم detail سے اپنے political science part two میں جو ہے وہ ہم discuss کریں گے بٹ یہ چیز تھی کہ وہ ان کی society جو ہے وہ transform ہو رہی تھی اور وہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو middle class ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ ایک پارلیمانی نظام ہو نہ کہ کوئی feudal نظام ہو نہ کوئی منارکی ہو نہ کوئی king ہو بس ایک پارلیمانی نظام ہو parliamentary system ہو democracy ہو تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ازادی ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا context بتا دیا ہے انگلینڈ کا اور sorry یورپ کا اور انگلینڈ بھی جو ہے وہ آپ کو بتا ہے یورپ میں ہی ہے افیلحال جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو گیا ہے بریکزٹ کی وجہ سے تو بس یہی تمام جو ہے وہ چیزیں تھیں اور انہی میں جو ہے تھومس ہو جو ہے اسی ایرا کے دوران جو ہے وہ تو لائف اینڈ ورکز کو ڈسکس کرتے ہیں تھومس ہوگز کی اس سے پہلے جو ہے میں نے بس آپ کو ایک تھوڑا سا system سمجھایا ہے یورپ کا کہ وہاں پہ کس طرح hierarchy تھی power کس طرح distributed تھی پھر catholic versus protestant کی debate تھی پھر کس طرح middle جو class ہے ان کا rise ہوا ابھی جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں تھومس ہوگز کی لائف اینڈ ورکز کو he was born in ڈنگلینڈ and studied at Oxford تو انگلینڈ میں پیدا ہوا اور Oxford میں اس نے تعلیم حاصل کی special relation with the انگلیش روائل فیملی اس کا جو ہے وہ special relation تھا جی روائل انگلیش فیملی کے ساتھ تو اب ایک جو بندہ ہے اس کا جو اگر relation ہے وہ کسی فیملی کے ساتھ ہو روائل فیملی کے ساتھ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی رائٹنگ میں اس کے ڈائلوگز میں ہمیں انہی انہی کا جو ہے وہ ہمیں انسر نظر آئے گا means کہ یہ جو روائل فیملی ہے اسی کے قصیدے لکھے گا تو means کہ یہ منارکی کے حق میں تھا انگلیش سیول وار سٹارٹڈ تو انگلیش جو سیول وار ہے وہ یہ اتنی دیر میں سٹارٹ ہوئی انگلینڈ میں from 1642 to 1651 وائلنٹ کونفلکٹ بیٹوین سپورٹرز آف منارکی انڈ پارلیمنٹیرینز تو جب یہ سیول وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تو ہمیں جو ہیں وہ بہت سارے جو وائلنٹ کونفلکٹ ہیں وہ دیکھنے کو ملے between the supporters of منارکی انڈ پارلیمنٹیرینز انگلینڈ چارلز ون واس بہیٹڈڈ انڈ دا منارکی واس ایبولیش فرم انگلینڈ تو کیا ہوا جی اسی وائلنٹ میں اسی سیول وار جو چارلز ون تھا اس کو قتل کر دیا گیا اور جو منارکی تھی وہ ایبولیش ہو گئی انگلینڈ سے ہوبز لیفٹ انگلینڈ ایڈ وینڈ ٹو فرانس تو کیونکہ وہ پرو منارکی کا تھا پرو منارکیس تھا تو اس کو جو ہے انگلینڈ چھوڑنا پڑا اور وہ فرانس نقل مکانی کر گیا آفٹر دیٹ روٹ ہیس سیمس بک لیوی ایتھن ان سکسٹین سیفٹی ون تو اسی دوران جو ہے تھومس ہوبز نے اپنی جو سب سے امپورٹن بک ہے پولٹیکل سائنس کے حوالے سے لیوی ایتھن تو اس نے جو ہے وہ لکھی تو آپ کو جو ہے وہ کنٹیکس پتا چل گیا ہے تھومس ہوبز کا کہ وہ کن سیچویشن میں پیدا ہوا کون سی سیچویشن جو ہے وہ اس نے فیس کی اور ویسے بھی اوورال جو یورپ تھی وہ کس طرح ٹرانسفورم ہو رہی تھی تو اسی دوران جو ہے جو بھائی صاحب ہیں یہ جو ہمارا بوئ ہے اس نے لیوی ایتھن لکھی تو ہم جو ہے وہ اپنے آنے والی لیکچرز میں لیوی ایتھن کا ہی اگزیمنیشن جو ہے وہ کریں گے اس کا آپریشن جو ہے وہ ہم اپنے ان لیکچرز میں جو ہے وہ کریں گے کہ اس کی فیلوسفی جو ہے وہ کس طرح چینج ہے اچھا جی میتھرڈ اور اپروچ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ ڈیورنگ ڈا ان لائٹنمنٹ ایج کے دوران ہی پیدا ہوئے اسی ٹائم پہ ہی ان کا وفات ہوئی مطلب کہ ان لائٹنمنٹ ایرا جو ہے وہ چل رہا تھا کیونکہ جو یورپ کی سوسائٹی ہے وہ ٹرانسفورم ہو رہی تھی وہ سیکلرزم کی طرف آ رہے تھے وہ ایڈوانس ہو رہے تھے ڈیویلپ ہو رہے تھے اور سائنٹیف سائنٹیفک ریولوشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ اس ٹائم پہ بڑھ رہا تھا تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سائنٹیفک آپریشن کو مطلب سائنٹیفک اوبزرویشن کو اپناتا ہے تو وہ کون سے سکول آف تھوڈ سے بلیو کرتا ہے وہ پوزیٹیویسٹ سکول آف تھوڈ سے بلیو بلونگ کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے جو تھومس آبز تھا وہ ایک پوزیٹیویسٹ تھا اس نے جو ہے وہ فنڈمنٹل کوسچن جو ہیں وہ ریز کیے اس بوفمنٹ کے دوران یہ جو انلائٹنمنٹ تھی یہ جو سائنٹیفک ریولوشن تھی اور وہ جو سیول وار چل رہی تھی ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی تھی تو جو تھومس آبز ہے اس نے کیا کیا جی اس نے تین کوسچن کو جو ہے وہ ریز کیا ہاو ڈیڈ سٹیٹ اوریجنیٹ سٹیٹ جو ہے وہ کس طرح وجود میں آئی وائی ڈو وی نیڈ سٹیٹ ہمیں سٹیٹ کی ضرورت کیوں ہے وائی ون شوڈ اوبے سٹیٹ اور ہمیں جو ہے وہ سٹیٹ کو کیوں اوبے کرنا چاہیے اور اگر اوبے کرنا چاہیے ان کے ماتحت ہونا چاہیے تو کتنا جو ہے ہمیں ان کے ماتحت ہونا چاہیے تو یہ تمام چیزیں تھیں یہ تمام جو سوالات تھے وہ ہوبز نے جو ہے وہ جنریٹ کیے اور پورے یورپ میں جو ہے اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھی کیونکہ انارکی تھی سیول وار بھی چل ہم نے دیکھا کہ ایٹلی میں بھی یہی چیز تھی انگلینڈ میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا رینسانس بھی آ رہا ہے انلائٹنمنٹ کا پیریڈ بھی آ رہا ہے سینٹیفک ریولوشن بھی آ رہے ہیں بٹ یہ جو سوال تھے بڑے کومن تھے اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایٹین تھے سنچری میں جو ہے وہ فرنچ ریولوشن بھی آیا تو موسٹلی جو فیلوسفرز تھے ان کا یہی ماننا تھا ان کے جو بیسک قویسچن تھے وہ یہی تھے کہ سٹیٹ جو ہے وہ کیوں اوریجنیٹ ہوتی ہے اور آپ نے ان قویسچن کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے آگے روسو کی ہم فیلوسفی کو پڑھیں گے اور چند لوگوں کی اور فیلوسفی کو پڑھیں گے جو مین قویسچن ہے جن کے بارے میں ان کی تھیوری ہے پولٹیکل تھیوری ہے وہ انہی چیزوں کے بارے میں ہے why did state originate state کیوں وجود میں آئی why do we need state ہمیں state کی کیوں ضرورت ہے why one should obey state and to what extent Hobbes believed that politics should be studied like natural science تو Hobbes کا یہ ماننا تھا کہ جو politics ہے اس کو ہمیں بھی natural science کی طرح ہی پڑھنا چاہیے تو آپ کو پتا ہے natural science جو ہے وہ scientific کیا کہیں گے observation کی طرح ہم پڑھتے ہیں تو means کہ کیا کہیں گے اس کو کس طرح کہیں گے کہ جس طرح ہمارے پوزیٹیویسٹ ہیں کہ observation ہونی چاہیے ایک تھیوری ہونی چاہیے اور ایک imagination ہونی چاہیے ہماری ایک وہ کیا کہیں گے hypothesis ہونا چاہیے اور پھر ایک جو ہے وہ conclusion ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس حرم میں پیدا ہوا جہاں پہ scientific revolution آ رہا تھا تو اس کا بھی یہی ماننا تھا کہ politics کو بھی ہمیں science کی طرح ہی پڑھنا چاہیے he wanted to discover the laws explaining the origin of the state and its obligation تو وہ ان laws کو discover کرنا چاہتا تھا جو laws جو ہیں وہ explain کرتے ہیں origin of state کو اور اس کے فرائز کو اس کی obligations کو تو ابھی جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا چول باتیں لگ رہی ہوں گی باقی ہم جب اس کی origin of state کو دیکھیں گے تو تھوڑا بوتا جو ہے وہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی لگی گی کہ یہ کس چیز کے بارے میں جو ہے وہ discuss کر رہا ہے he attempted to define laws and present theories like galilio and newton تو اسی وجہ سے اس نے جو ہے laws اور theories کا سہارا لیا جساں نیوٹن نے law پیش کیا تھا جو اس کے تین laws ہیں اس نے پیش کیا تھے پھر نیوٹن کی کافی theories بھی ہیں اور galilio کی بھی theories ہیں تو اسی طرح اس نے جو ہے وہ laws کے تھوڑ اور theories کے تھوڑ جو ہے وہ politics کو کیا کہتے ہیں study کرنے کا سوچا اور اس پہ work کرنے کا سوچا he started explaining from civil war تو اس نے جو ہے وہ civil war سے جو ہے وہ start لیا اپنی جو لیویتن ہے اس میں یہ discuss کرتا ہے جو ساری چیزیں ہیں civil war سے آگے آکے جو scenarios ہیں مطلب کہ جو اس کی philosophy ہے وہ civil war سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ساری چیزیں ہیں he started from the civil war explaining from civil war تو civil war کیوں ہو رہی تھی civil war اس وجہ سے ہو رہی تھی fight for political authority تو کیا تھا جی جو protestant تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ democracy ہونی چاہیے اور جو catholic تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ منارکی ہی رہنی چاہیے تو civil war جو ہے ہمیں پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ جو ہے وہ لوگ political authority کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے تھے تو political authority کے لیے کیوں لڑ رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی definite answer تو تھا ہی نہیں اور کن چیزوں کا answer ہمارے پاس نہیں تھا کہ state جو ہے وہ کیوں وجود میں آئی ہمیں اس کو جو ہے وہ کیوں obey کرنا چاہیے state کی کیا obligations ہیں تو اگر ہمارے پاس ان چیزوں کے answer ہوتے تو پھر جو ہے نہ civil war ہوتی نہ کوئی fight ہوتی political authority کے لیے بٹ چونکہ ہمارے پاس ان چیزوں کے کوئی definite answer تو ہے نہیں تو اسی وجہ سے جو civil war ہے وہ بھی ہو رہی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے state کیسے وجود میں آئی state کا کیا purpose ہے state کو جو ہے اس کی کس طرح کی ہونی چاہیے کن laws پہ ہونی چاہیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی Leviathan میں hope جو ہے وہ describe کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی definite answer ہی نہیں ہے اسی وجہ سے جو civil war ہے وہ ہو رہی ہے why and how state originate کہ state کس طرح originate ہوئی کیسے ہوئی کیوں ہوئی ہمیں کیوں obey کرنا چاہیے تو اگر ہمیں ان چیزوں کے answers جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کے answers جو ہیں وہ scientifically ہمیں جو answer ہیں وہ تلاش کرنے چاہیے کیونکہ اگر ہم scientifically answer جو ہے وہ تلاش نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ answer جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گا تو یہ انہی answers کو جو ہے اپنی book Leviathan میں جو scientific answers ہیں ان کو describe کرتا ہے اور اپنی جو theory of state ہے وہ Leviathan میں جو ہے وہ discuss کرتا ہے اور جو theory of state ہے وہ scientifically جو hopes ہے وہ discuss کرتا ہے موسیقی